انسان کا امتحان تاب ہوتا ہے جب وہ ازمایا جاتا ہے اچھے وقت پہ تو سب اچھے انسان ہوتے ہیں اس لیے قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں تمہاری ایمان کو اللہ کہتا ہے بار بار ازما ہوں گا کیونکہ ازماعش میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتاب مضبوط ہے ایک راستہ وہ ہے جو لگتا ہے بڑا مشکل ہے تو ایک راستہ ہے آپ کی ازمت کا ایک دوسرا راستہ ہے جو شورٹ کٹس بھی ہیں جو آسان لگتا ہے جو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے دنیا بھی یہ کرتی ہے تو ہم بھی یہ کر لیں آپ کو سارا وقت تیمٹیشن ہوگی کہ یہ تو دنیا کا راستہ ہے آپ زمینی حقائق نہیں جانتے لیکن وہ انسان کی تباہی کا راستہ ہے انسان کے پوٹینشل کی تباہی کا راستہ ہے تو ہمیشہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے ان دوم میں جب ایک کرکٹ کھیلا ہمارے زمانے میں ساؤتھ ایفرکا میں یونائٹڈ نیشنز کا بین تھا کیونکہ ان کی اپارٹھائیڈ رجیم تھی بڑے پیسے آفر کرتے تھے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے کرکٹرز کو اور سپیشلی جو کرکٹرز کا جب نام بن جاتا تھا تو ہمیشہ ایک طرف آتا تھا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اگر آپ سالت ایفرکا آگئے تو لگتا تو بڑا اچھا تھا کہ اتنا پیسہ ملے گا لیکن وہ پیسہ جو لینا تھا وہ پھر وہ دوسرا راستے پہ چلے گا کہ ایک قوم جو کہ نسل پرستا ہے ایفرکنز کو یا ایشنز کو انسان ہی نہیں سمجھ دی برابر کے اور ادھر جا کے میں اس رجیم کو انڈورس کروں پیسے لے کے تو یہ آپ کو بھی ہمیشہ ٹیمٹیشن آئے گی سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے ایمان کی ایمان انسان کی یہ جو لیمٹس اپنے لگا دیتا ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے ایک بال کی شاہین شاہین وہ ہوتا ہے جو زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے ریلزم کی اور وہ پھر آئیڈلسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے پھر لیمٹلس ہوتی ہے دوری وہ کچھ بھی کر سکتا ہے